اسلام علیکم میں آج بات کروں گا آپ سے دو ٹرمز کے بارے میں جو انگلیش بولنے والے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایک جو ٹرم ہے وہ بولی جاتی ہے ایڈم اینڈ ایو اور دوسری ہے ایڈم اینڈ سٹیف عموماً یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں پپس کے باہر یا ڈسکو کلابز وغیرہ کے باہر یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں ایڈم اینڈ ایو یا ایڈم اینڈ سٹیف وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ پپس یا یہ جو کلابز ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں جس کلاب یا پپ کے باہر لکھا ہوتا ہے ایڈم اینڈ ایو اس کا مطلب ہے وہاں مرد اور عورتیں دونوں جا سکتے ہیں اور جس کے باہر لکھا ہوتا ہے ایڈم اینڈ سٹیف اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں صرف مرد جائیں گے مرد کے ساتھ مرد یا لیسپینز عورتوں کے ساتھ عورتیں یہ جو ایڈم اینڈ سٹیف جن کلابز یا پپس کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں اب دو ٹرمز میں آپ کو بتانے لگا ہومو سیکشول اور ہیٹرو سیکشول جو ہیٹرو سیکشول ہیں ان کو سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے سٹیٹ یعنی کہ سیدھے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک مرد ہے تو وہ دوسری عورت کو پسند کرے گا وہ مرد کو نہیں پسند کرے گا جو اس طرح کے لوگ ہیں مرد مرد میں انٹرسٹڈ ہو عورت عورت میں انٹرسٹڈ ہو تو انہیں کہا جاتا ہے ہومو یا ہومو سیکشول ہومو سیکشول کے لیے ہی لفظ گے یا لیسپین استعمال ہوتا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ دونوں ٹرمز آپ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں کسی نئی ٹرم کے ساتھ یا کسی نئے ورڈ کے ساتھ اللہ حافظ